سبھی بھائیوں کو جائے دیو، جائے مہمبوانی اور جائے شاتردرم تو بھائیوں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے جے بارت کی دوگلی میڈیا فرجی وارہ کرتی ہے آج اسے دوگلی میڈیا کا فرجی وارہ کی پول کھولنے والے ہیں آپ سبھی کے سامنے کھولیں گے اور آپ سبھی اس ویڈیو کو جائے سے زیادہ شیئر کرنا کہ کیسے جے لوگوں کو بیوکو بنانے کا کام کرتے ہیں تو بھائیوں ابھی فیلحال میں مہر بوجھ کا جو معاملہ گرمایا ہوا ہے مدیہ پردیش میں جے فرجی میڈیا جو کی انڈیا ٹی وی ہے آپ سبھی دیکھ سکتے ہو کہ اس میڈیا نے کیا شاپا ہے اس میڈیا نے اس میں بتایا ہے دلی میڈیا نے کہ مہر بوجھ رائیپو تھے جہاں گجر تھے جہاں سب کو بتایا کہ وہ رائیپو تھے پرتیہار رائیپو تھے کسی کا بھی بنشے ہوتا ہے انہوں نے ایک گجراترہ دیش پر راج کیا ہے جیسے آج گجراترہ دیش کا کوئی راجہ بنے گا تو وہ گجراترہ نریشی کر لائے گا ایسے ہی مہر بوجھ نے گجراترہ دیش پر راج کیا تو ان کو گجراترہ نریشی کہا گیا لیکن ان کی جو بنشے تھا وہ پریہار تھا اور جاتی شتری یہ تھی رائیپو تھے بنشے کیسے کہتے ہیں ہر شتری کا بنشے ہوتا ہے پرتیہار جو ہندی میں پریہار کر لائے گئے کیونکہ پہلے سنسکریٹ تھی آرمی نومی صدی کے بعد ہی ہندی شاہ ہندو شمت آیا ہے جب یہ سنسکریٹ سے ہندی میں بنا تو پرتیہار کو پریہار کہنے لگے اور چہمان کو چوہان کہنے لگے تو اس سے صاف ہے کہ جو پریہار بنشے ہے وہ صرف آج شتریوں میں ہیں ان کی مدیہ پردیش کے ناگول میں ہی ریاست ہے وہی دوسرے سماج کی ناگول ریاست ہے اور نہ ہی ان میں پریہار بنشے ملتا ہے تو اس سے صاف ہے کہ وہ صرف مہر بوجھے گر آئیپو شتریے تھے مہر بوجھ کو لکھر یہ فرجی میڈیا کیا بتاتی ہے آپ سب ہی دیکھئے کہ مہر بوجھ رائیپو تھے نیچے لکھا ہے پینسٹر لاکھ رائیپو تو مدیہ پردیش میں ہیں اور گجروں کی بادی پینسٹیس لاکھ لکھی ہے کتنا بے وکوب بنانے کا کام کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھئے کہ ان کے پاس کوئی انیل آئیسیس ہے کوئی پروف ہے کہ بادی انہوں نے بتا دی تو بھائیوں اتنا فرجی جھوٹ بورے ہیں بلکہ گجروں کی بادی مدیہ پردیش میں دس وارہ لاکھ سے زیادہ ہے انہیں شتری ہیں ان سے پانچ شے گناہ ہیں ان کی جو زیادہ تر بادی ہے وہ چمبل شتر میں ہیں بہاں پر بھی ان سے تین چار گناہ شتری ہیں جیدہ ہیں آپ دیکھئے انہوں نے سو اکتیس کا سینسز آپ کے سامنے انہیں پیش کیا جہاں پر لائیپوٹوں کی بادی چمبل شتر اور گوالی ارجیب شیح ساز جیلے جو بتائے گئے تھے شتریوں کی بادی جہاں پر چار لاکھ آئی تھی لگوگ اور گجروں کی جو آئی تھی وہ ایک لاکھ انیس اجار آئی تھی ایک لاکھ بیس اجار تو اس کے مطابق اگر لگانا ہو تو آپ دیکھئے کہ جہاں پر شتریوں کی بادی لگوگ چار گناہ ان سے زیادہ ہے اگر مطلب کی صرف چمبل شتر کو ہی ملا کر چلیں تو اگر یہ پینتیس لاکھ ہیں تو شتری یہ کتنے ڈیڑھ کروڑ صرف چمبل شتر کو ملا کر چلیں لیکن چمبل شتر کو اگر شور دے تو باہر جو گجروں کی بادی ہے وہ بہاں پر شتریوں کی پانچ ایک گناہ ان سے زیادہ ہے بہاں پر باہر ان کا پرواب نہیں ملتا آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس وقت جو گجر ایم ایل اے ہیں وہ چار ہیں اور شتری کتنے ہیں شتیس ایم ایل اے کے حساب سے دیکھے تو ہم ان سے دس گناہ زیادہ ہیں اگر ان کی بادی دس لاکھ ہوگی تو ہماری ایک کروڑ ہونی چاہیے لیکن یہ فرجی میڈیا 35 لاکھ اور 65 لاکھ کتنا بے کوفی والا انتر بتا رہی ہے آپ خود سمجھئے کہ جو چمبل شتر ہے جہاں پر ایک لاکھ انیس اجار ہے تو اس کو آر دس گناہ زیادہ کر لیجئے انیس اے کتی سے لے کر تو لگ وقت آر دس لاکھ ان کی بڑتی ہے چمبل شتر اور گوالیا ریجن میں بادی اور باہر کی بادی ان کی بہت کم ہے اور وہاں پر بہت کم ایم ایل اے بغیرہ بنے ہوئے ہیں تو باہر کی بھی ملا لیجئے چار پانچ لاکھ تو کم سے کم جیادہ سے جیادہ ان کی بادی بارہ تیرہ لاکھ سے جیادہ نہیں ہے بہت شتریوں کا ملائے تو شتریوں کی بتائی کی تھی لگو کا چار لاکھ لیکن ہم اس کو پینتیس سے سینتیس لاکھ ہی ایڈ کریں گے چار لاکھ اور پینتیس لاکھ کریں گے دس پرسینٹ سے بھی کم رکھیں گے کیونکہ ہم نے کم ہی رکھنا ہے تو پینتیس لاکھ جہاں پر ہے اور لگو کا بہی باقی شتروں میں شتریوں کی باردی جو بندی academy میں بھی آئی بگیل خند میں بھی آئی بقاعدہ طور پر ریاستی ہیں بگیلہ رائی پوتوں کے نام پر بگیل خند بندیلہ خند کے نام پر بندیل رائی پوت ریاستی ہیں اور اس کے لائبہ بہت ساری اور بھی ریاستی ہیں تو ٹوٹل میں لکھکر تو دیکھیں کہ باہر بھی شتریوں کی باردی لگوگ تیس لاکھ ہی ہم لگائیں گے میڈیا کے حساب سے تو کتنی ہوئی چلو میڈیا کی بات ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ہماری پینسٹ لاکھ ہیں بہنگ گجربائیوں کی کتنی ہوئی دس بارہ لاکھ اس سے زیادہ وادی ہے ہی نہیں بارہ تیرہ لاکھ اور یہ میڈیا کس طرح فرجی جھوٹ ماری ہے اگر پینسٹیس لاکھ وادی ہوتی ہماری پینسٹ لاکھ ہوتی تو ان کے چار ایم ایلے اور ہماری شتیس ایم ایلے کیسے ہیں دس گناہ ایم ایلے کیسے ہیں کیسے ہیں میں میڈیا بتائیں نہ کیسے ہیں یہ میڈیا کیوں جھوٹ ماری ہے اور لوگوں کو بیوکو بنانے کا کام کری ہے آپ کہیں بھی سرچ کر لو آپ جگہ جگہ جا کر دیکھ لو کہ چمپل شیطر کے باہر ہمیشہ سچائی بتانی چاہیے جو خمد سبی نے آپ کے سامنے بتائی ہے اسے میڈیا کی پول کھولی ہے کہ کس کی کتنی وادی ہے یہ میڈیا کتنا جھوٹ بولتی ہے فرجی پروپوگنڈا شتری سماج کے برودھ چلانے کا کام کرتی ہے